گلورکہ سپر مارکٹ چپل بزار کے تمام دکاندار اور ٹھیلہ بندی یونین کے ذمہ داروں نے اسمبلی الیکشن میں جناب ناشر حسین استاد کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے پچھلے کئی مہینوں سے تمام ٹھیلہ بندی کاروباری مارکٹ ایریا میں کاروبار کرنے کے لیے پریشان ہے ان تمام کاروباریوں نے کہا اپنی پریشانی لے کر کئی بار یہ ایمیلے کے گھر جانے کے باوجود ان کو سپورٹ نہیں ملا ناشر حسین استاد ہی وہ شخص ہے جو غریب کاروباریوں کے لیے کاروباریشن کمیشنر اور کاروباریوں کے خلاف سازش کرنے والوں کو للکار نے کا کام کیے تھے سر کمیشنر تجھے لوگوں سے ملنے ڈر ہو رہا تجھے پبلک ریپ لیٹی سے ملنے ڈر ہو رہا تجھے پالدکار پارٹی سے ملنے ڈر ہو رہا تو تو کیوں جھک مار رہے ہیں یہ پرسی پہ بیٹھا ہے ہم سا کے کہہ رہے ہیں ان دوستوں کاروباریوں کے ساتھ نائنسا سے ہونے ہم جہی کلے جائیں گے آج کے حالات دے گلبرگا شہر کو ناسی روسن استاد جیسے بےباغ امیلے کی ضرورت ہے ٹھیلا بندی یونین کے ذمہ داروں نے کہا تمام لوگوں کو مل کر ناسی روسن استاد کو سپورٹ کرنا چاہیے ناسی روسن استاد نے سپورٹ کے لیے تمام کاروباریوں کا شکریہ دہ کر کہا دو بار الیکشن میں انہیں شکست ہوئی ہے اس بار اگر تمام لوگ ان کو سپورٹ کا وعدہ کرتے ہیں تو ہی یہ الیکشن کنٹیش کریں گے ورنہ پھر سے انہیں ہارنے کا کوئی شوق نہیں ہے تمام کاروباریوں نے ناسی روسن استاد کو وعدہ کر اس بار بینا کسی مفات کے پوری محنت کے ساتھ ناصر سن استاد کو جتانے کا بھروسہ دلایا ہے محل کو بگاڑنے کا ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں پہلی صاف جو ہے یہ ہماری کسی کے ماتائز ہے ہم الیکشن دو بار ہارا ہوں اس کے باوجود ہوئی پھر بھی ہمت کرے عوام کے بیچ میں جب بھی مسئلے ہیں مسائل ہیں میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں میرا ساتھ اگر آپ دیتے ہیں میرے کو اگر کھل کر اگر آپ ساتھ دیتے ہیں ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے جو پہلے بڑے لوگ ہیں وہ بڑے لوگ آنے ہیں بہت سارے لوگوں کو پیسے ہونا ہے کتے پیسے دیں گے کتے پیسے لیں گے اس کے بعد میں کیا ہے حالت زہن کیا ہے مسلمان کے اوٹ گریب کے اوٹ ہندو کے اوٹ پیسے سے بکتے ہیں بلنے کا ایک زہن بن رہا ہے اس چیز کے خلاف ہم لوگوں کو ایک مضبوطی سے ٹھیرنا ہے اور آپ لوگ اماندار لوگ ہیں مہیند کرتے کام کرتے اور اپنا روزی روٹی پیٹ بھرنے والے ہیں آپ کو اس جیس کے پر یہ نہیں ہے آپ کو ایک صحیح گل برگر کے لیے نمائندہ ہونا ہے یہاں پہ مارکیٹ کے بہت سارے مسئلے ہیں اب یہاں پہ دیکھا ہمیں کارپریشن کامپلیکس دو سال سے بیچارے اتنے سارے کاروباریاں لائٹ نہیں ہے اور انہوں اتنا ڈرے ہوئے کانگریس کے لیڈر سے ناصر صاحب کو بلائے تو کام نہیں ہوتا اور کنے بھولا رہے آپ لوگوں بھی بندی ایسوشن کے لوگ گیاں پر 40 دن 50 دن پھر میڈم کے پاس نہیں ہونے کے بعد ہم جا کے آنے کے بعد کام ہونے کے بعد روکے کیا جی کام ہوا انسپیکشن کرنے کے بعد پھر میڈم آ کے مطلب ان کو جتا ہے تو جو کام گریبوں کا کام ہو رہا ہے اس کو روک رہے ہوں پہلے تو اپنے ہاتھ سے کام ہو رہا نہیں ہم بڑھ کے لڑھ کے کام کرنے گئے تو کام کرنے کے بعد روک رہے در در دن پھر میڈم یہ سارے مسئلے مسائل اس کو آپ لوگ بات کرنا ہے میرے لیے بڑا لیڑا آنے والا نہیں ہے آپ لوگوں میرے لیڑا ہوں جہاں پر بھی بیٹھ رہے ہیں موٹ رہے ہیں آپ جو ہے آپ ہی ناسی رو سن استاد سمجھ کے آپ کر رہے ہیں کام کرتے انشاءاللہ بلبر دن میں جیت ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ اگر ازاد دیئے تو میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا نا بھی اعلان کریں میرے کو آپ لوگوں کا ساتھ ہونا ہے انشاءاللہ دو بار ہارا ہوں تیسری بار ہارا ہوں انشاءاللہ ہارنے کے بعد تکلیف ہوتی وہ اس کا اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں انشاءاللہ 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 ہم کو ایک اچھا خواہد ایک اچھا لیڈر ہم کو گلبرگے میں چاہیے وہ لیڈر ناصر حسین استاد ہے اور ہم کو یقین ہے ناصر حسین استاد صاحب ہر ٹیم جو بھی ہمارے مسئلے جو بھی حالات وقت برے آتے ہیں تو آ کر ہمارے کو ہلپ کیا ہے ہر ٹیم جو بھی مسئلے ہیں ہر ٹیم جو بھی یہ ہی بولنا ہے میرے کو ناصر حسین استاد کو اوڈ دیں اور ناصر حسین استاد کو جتائیں یہ مضبوط خواہد کی ضرورت گلبرگے میں یہ ناخابل ہے ہم کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے کیونکہ ہم پچھلے پچاس دن سے پریشانتے تھیلہ بنی لگانے والے ہیں تقریب ہونے کار دس بار گئے اس کے بعد ناصر حسین استاد ساپن گئے تو کام ہونے کے اندازے پر میڈم رک لئے کام اس کو روک لینے کے بعد انہوں ایسا سمجھ رہے ہیں پھر میرے پاس آپ کو اپنا اوڈ میں بھرانے چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم ناصر حسین استاد کو جتائیں گے تو ہم کو یہ آنے والی جو الیکشن میں جو ہم کو یہ خائد لیڈر جو دھوننا ہے وہ ہم دھون چکے ناصر حسین استاد ساپ کو کیونکہ ان کو جتانا یہ ہمارا فرض ہے اور ہماری پوری مارکٹ کی یونین اور ہماری مارکٹ کے جو بھی کاروبار والے ہیں ان کو جتانے کی پوری امید آئے ان کو جتائیں گے ان کو اسمبلی تک پہنچیں گے میری تمام لوگوں سے گزاری شاہے گلبرگے کے یہ جو میڈیا بھی جو چل رہا ہے یہ جو کانگریس کے لیے سیٹ کس کو ملیں گے کس کو ملیں گے میڈام کے پاس جا رہے ہیں اور یہ دونوں جنہیں کچھ کام کے نہیں ہیں کانگریس سے پوچھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں یہ ایمیل ہونا چاہیے جو خوم کے لیے رہتا ہے وہی لیڈر چاہیے ایسا لیڈر ہم چون چکے ہیں ناصر اتر صاحب کو ہم ان کو اسمبلی تک پہنچیں گے اور ان کو ہی جیتیں گے انشاءاللہ اور ان کو ہی اوڑ دیں گے ناصر اتر صاحب کا ہے بہت مدد کر رہے ہیں ہر چیز میں آگے بڑھ رہے ہیں کامہ کے لیے گریب لوگوں کو ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کبھی بھی انہوں آگے چھے ہیں ابھی بھی کیا ہم لوگوں کو چیتا کریں گے تو گریب ہم کا بھلا ہو جاتا ہم ہم بہت پریشان تھے پچھلے چھے مانوں سے ابھی بھی پریشانی ہیں کیا ہم پریشانے سے اوپرے نہیں ہیں ہم کو صحیح طریقے سے نہ کرنے کو ملنا نہ کوئی کام کر سک رہے ہیں آتے ہیں پھر تھوڑی دیر بھگاتے ہیں پھر ویسا یہ ہی چل رہا ہے ہم میڈم کرنے بھی گئے تھے ان سے بھی گزارش کی ہم نے تو ان سے بھی ہمارا کام کچھ ہوا نہیں اس کے بعد میں استاد استاد کے پاس گئے اتنا تو کم سے کم ہمارے ساتھ دیئے انہوں ہر جگہ ہم جہاں بلائے وہاں آئے ہمارے بارے میں آواز اٹھائے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کاش یہ میلے ہونے کے بعد ہم کو بھی کچھ اور طاقت آئیں گی اور ہمارے کر کے کھانے کے لئے کچھ ہمارا بندوبست کریں گے ایسا ہمارا نظریہ ہے اس کے لئے ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں گلبر کی کیا ہوا ہم کے لئے یہ اچھا خائد ہے چون کے لائیے وہ تو دیکھ چکے ہیں ایک بار ان کو بھی چانچ دے کے دیکھئے کم سے کم کچھ ہو سکتا ہے اب تو ہم تو بچھلے ایک سال سے دیکھ چکے ہیں کہ گریبوں میں جب بھی بلائے گیا انہیں آ کے ٹھہرے ہیں ہمارے سامنے ہم آپ تو تھوڑا بہت تو عزمہ ہیں اگلے پانچ سال میں دیکھیں گے ان کو چن کے لانے کے بعد کیا کیا کام کرتے وہ بھی معلوم ہوتا ہے تو یہ کہ نئے ہمیلے کو لائیے دیکھئے یہ ہی ہمارا کہنا ہے سارے گلوار کے عوام سے اپیل بھی ہے دیکھویں ایک بار ان کو بھی چن کے لانے کے دیکھئے بلکہ یہ ہمارا اپیل ہے انشاءاللہ ایسا ہوں گا آگے چل کر اللہ چاہا تو ہمارے استاد چن کے آئیں گے تو ہمارے بھی کچھ طاقت بڑھیں گی